اسلام علیکم ویوز جپانی گاڑیوں کی درامت میں اضافہ کے بعد ہمیں نیت نیر ڈیزائن اور جدید گاڑیاں دیکھنے کا موقع ملا لیکن آج بھی ہماری مارکٹ میں ایسی گاڑیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر شدید کوفت ہوتی ہے بدقسمتی سے ان میں سے زیادہ تر وہ گاڑیاں ہیں جو پاکستان میں ہی تیار کی گئی ہیں زیل میں ہم ان گاڑیوں کی مختصر فیرست پیش کر رہے ہیں جو ڈیزائن کے اعتبار سے انتہائی بوری ثابت ہوئی لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچیں نمبر پانچ پہ ہے سزوکی مارگرہ پاکستان میں دستیاب بسورت ترین گاڑیوں کے فیرست میں سزوکی مارگرہ کا پانچ پہ نمبر ہے سزوکی مارگرہ کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی کو ڈیزائن کرتے ہوئے انتہائی عجرت کا مظہرہ کیا گیا اور جلدی جلدی میں کلٹس کو ہی تھوڑا خینشار بڑھا کرنے کی کوشش کی گئی نتیجہ یہ ایک عجیب و غریب ڈبے کی شکل اختیار کر گئی اس کا مجموعہ انداز نوی کے دہائی میں دستیاب گاڑیوں سے بھی ملتا جلتا ہے اس لئے اسے فیرست میں پانچوں درجہ حاصل ہے چوتھے نمبر پہ ہے ٹیوٹا کرولا دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ٹیوٹا کرولا چوتھے نمبر پہ رکھی گئی ہے لیکن ہم یہاں نئی ٹیوٹا کرولا کی بات نہیں کر رہے جس نے فروخت کے تمام ریکارڈ قائم کی اور اب بھی پاکستان میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے بلکہ ہم یہاں کرولا کی ساتھویں جنریشن کے ڈیزائن سے مطلق بات کر رہے ہیں جو نائنٹی نائنٹی وان میں مطارف کروایا گیا پہلے کرولا کے اکثر مارڈچ کو ڈبے سے ملتے جلتے تھے مگر اس بار ڈیزائنر نے اسے نئی اور گول شکل دینے کی نکام کوشش کی ہے جس سے اس کا ڈیزائن مزید خراب ہو گیا گاڑی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیزائنر نے اپنی فنکاری دکھانے کے لیے ہر حصے کو چکور سے گولائی میں لانے کی نکام کوشش کی ہے جس سے بہتری کی بجائے بگاڑ پیدا ہو گیا تیسے نمبر پہ ہے سزوکی بلان اسے پاکستان میں سزوکی ڈبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ نام اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر ہی رکھا گیا جسے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ٹین کے ڈبے میں ہیڈ لائٹس اور پیہیے لگا کر اسے گاڑی بنانے کی کوشش کی گئی ہے سزوکی بلان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سزوکی سویفٹ یا سی خوبصورت گاڑی بنانے والے ادارے نے کسی اناری ڈیزائنر کے ہاتھوں سے یہ گاڑی ڈیزائن کروائی ہے یہ گاڑی نہ صرف اپنے انداز میں بدصورت ہے بلکہ اسے چلانا بھی انتہائی مشکل اور خطرناک ہے بالخصوص موڑ کرتے ہوئے تو لگتا ہے یہ ابھی اٹھنے والی ہے دوسرے نمبر پہ ہے سزوکی مہران کیا آپ کو مہران کا نام دوسرے نمبر پہ دیکھ کر حیرانی ہوئی اس کے بارے میں پہلے ہی کئی باتیں کی جا چکی ہیں اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس گاڑی کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہوں مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مہران ایک انتہائی بھدی گاڑی ہے جو نائنٹی ایٹی ایٹ سے بنائی جا رہی ہے اور تب سے اب تک پاک سزوکی نے ایک بار بھی اس عجیب و غریب ڈیزائن میں بہتری کی کوشش نہیں کی نمبر وان پہ ہے ہنڈا سٹی چوتھی جنریشن کی ہنڈا سٹی بدصورت گاڑیوں میں سرے فیرست ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سٹی سے ہنڈا کی کیا دشمنی تھی جو اسے انتہائی خراب شکل دی گئی اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ہنڈا کا ڈیزائنر بیمار تھا یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ پوری توجہ ڈیزائن پر نہ دے سکا ہنڈا پیش کی گئی تو دیکھنے والوں نے اس کے ان ایس ایکس ڈیزائن کو بہت سرہا تاہم ہنڈا سٹی دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اسے جپانی کارساز اداری نے بنایا ہے گاڑی کچھ ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ جذباتی ہونے کے ساتھ افریت نمہ ملوم ہوتی ہے اگری لائٹس پہ یہ حتیٰ کہ سٹی کا ہر حصہ آنکھوں کے لئے انتہائی تکلیف دے ہیں اس لئے اسے فیرست میں اول درجہ رکھا گیا ہے جی تو ویویز کیا آپ ان مذکورہ بدصورت گاڑیوں کی فیرست سے اتفاق کریں گے یا آپ اس فیرست میں کوئی اور گاڑی شامل کرنا چاہیں گے ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پل دی نیکس ویڈیو اللہ حافظ